لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے جیسے قرآن نے کہا ہے الحمد اللہ حمد اللہ کے لیے ہے کسی کرنے والے کا ذکر ہے نا حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی حمد اس کائنات کے بعد بھی ہوگی ایسی حمد اللہ تعالیٰ کی جو نہ وقت کی قید میں ہو نہ کسی کے حمد کرنے والے کی قید میں ہو سبحان اللہ الحمدللہ اگر کہا ہوتا یحمد جبیعن خلائق اللہ یحمد اللہ جبیعن خلائق تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں یا کرتے تھے یا کرتے رہیں گے تو پھر حمد ایک طرح سے کم ہو جاتی اس کا داروں مدار ہوتا مخلوق پر مخلوق ہے تو حمد ہے مخلوق نہیں تو حمد نہیں اگر میں کہوں میں حمد کرتا ہوں میں ہوں تو حمد ہے میں نہیں تو حمد نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے حمد اللہ کی ہے میں ہوں نہ ہوں حمد پھر بھی ہے اسے ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے جنہوں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے نا وہ کہتے ہیں یا تم کیسے خدا کی عبادت کرتے ہو تمہیں کیا مسئبت ہے اس خدا کو کیا ضرورت ہے کہ تم اس کے سامنے نمازیں پڑھو سجدے کرو کیا شوق ہے اسے اپنی تعریف کروانے کا کیونکہ دنیا میں جس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے وہ متقبر ہوتا ہے تو یہ کس قسم کا خدا ہے تو اس کو اپنی تعریف کروانے کا شوق ہے اس کے جواب میں الحمدللہ کافی ہے یعنی جب کوئی مخلوق ہی بھی نہیں تب بھی اس کی حمد تھی اسی طرح صورت الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی ہے کہا ہے کل من علیہ فان ویابقا وجہ ربکا ذو الجلال والاکران دیکھیں جلال کس چیز کو کہتے ہیں جلال کہتے ہیں جب کسی بادشاہ کی بادشاہی کو بیان کیا جا رہا ہونا وہ جلال ہوتا ہے اور کیا عظیم و شان آپ کی سلطنت ہے یا جو بھی ہے تعریف کی جا رہی ہے جلال آج کل کیا ہوگا کوئی چیمپینشپ جیت جائے کوئی میٹ جیت جائے جو جو فینس کر رہے ہوتے ہیں وہ تجلیل کر رہے تھے جلال دکھا رہے ہوتے ہیں اس کا اگر کوئی اکیلا ایک آئلنڈ میں بندہ یا ایک میدان میں کوئی بڑا کرنامہ کرنے کوئی ارد گر کوئی تعریف کرنے والا نہیں ہو اس کی جلال ہوئی یا نہیں ہوئی جلال کرنے کے لیے آپ کو جلال ہونے کے لیے آپ کو جلال کرنے والے چاہیے ہیں کوئی تعریف کرنے والا چاہیے تب تعریف ہوگی نا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی اس دنیا میں جب کلیوں منا رہے ہیں تمام فانیہ ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے لیکن تیرے رب کا چہرہ جلال والا باقی رہے گا جلال کرنے والے کوئی تعریف کرنے والے ہیں ہو نہ ہو وہ باقی رہے گا یہ ہے الحمدللہ اچھا آگے حکم بھی ہو سکتا تھا احمد اللہ اللہ کی حمد کرو آگے صورت البقرہ میں آیا کہا یا ایوہا ناس عبدو ربہ کو انسانیت اپنے رب کی عبادت کرو اسی طرح فاتحہ کے شنو میں بھی کہا جا سکتا تھا انسانیت اللہ کی حمد کرو اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو آسان سی مثال دیتا ہوں آپ میں سے کن کے بچے ہیں اوکے جن کے بچے ہیں آپ نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا پانی لا دو حکم دیا نا پانی لا دو اب اس کے پاس دو استیار ہیں یا تو وہ لائے گا یا تو وہ لائے گا جب آپ عام طور پر کسی کو حکم دیتے ہو تو بات کیا ہوتی ہے کہ اب اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ کرے یا نہ کرے وہ کرے گا تو ہوگا نہیں کرے گا تو نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے اگر حمد کا حکم دیا ہوتا ہے نا تو بات کس پر ڈیپینڈ کرتی ہم کریں گے تو ہوگی اب حکم ہم نے نام مانا تو کیا ہوگا نہیں ہوگی نہیں ہوگی تو عبادت تو نہیں ہوگی اگر ہم اپنے ہی بنیں گے عبدو لیکن حمد کرو نہ کرو ہوگی اس کا تم تو آپ میرے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتی وہ چیز تو اسی لئے احمدو اور حمدن اللہ بھی اس اس درجے کے نہیں ہے جس درجے کے الحمدللہ ہے اچھا اب الحمد سے آگے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں وہ میں سے کوئی نام بتائیں مجھے جو آپ کو بتاؤ الرحمن اچھا اور الملک القدوس اگر میں کہو الحمدللرحمن غلط ہے الحمدللملک غلط ہے الحمدللخالق الحمدللرحیم الحمدللحکیم الحمدللہادی الحمدللمتکبر الحمدللجبار الحمدللوحاب سب صحیح ہے نا یکے تمام کس کے نام ہیں اللہ تعالیٰ کے نام ہیں الحمدللی taking care الحمدللہ موسیقی